بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹوڈنٹ اسلام علیکم کے حال چلنچ اٹھا کا امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں لیکچر نمبر تھرٹین کے ساتھ یونٹ نمبر سکس لے کر آپ کے خدوت میں وقار انجم حاضر ہے آج ہم ڈسکس کریں گے پیٹا آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاور کے بارے میں اور دو ایکزمپل جس سے ریلیمنٹ اور فور نمیریکنز جو ہے ہم اسی سے ریلیمنٹ جو ہے وہ اکسسائز کے آج کریں گے بہت ہی ایسان سا جو ہے وہ آج کا ٹوپک ہے لاسٹ ٹوپک جو ہم نے ڈسکس کیا میں روائز کروا گئے ہم نے انرجی اور انوائرمنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا اس کی کچھ فلوشیٹ ڈائیگرامز کے بارے میں ڈسکس کیا اور ہم نے ایفیشنسی دیکھی کہ کسی بھی سسٹم کی جو ایفیشنسی وہ کیسے تو آج ہم ڈسکس کریں گے پاور بار بار آپ نے نام سنو گا اگر کسی بھی مشین کی ایک پاور ہوتی ہے کچھ ہاؤس پاور ہوتی ہے ہم کہیں نہیں 1.5 ہاؤس پاور کی دے دیں فارس پاورveer رینج ہوتی ہے کیا پاور کیا چیز ہوتی ہے کچھ پاور عیا اس کی ہے اور اکثر یہ دھالن وان لیتی ہے ستھ جو آئیرن ہیں جو میکرو ایف وان کیا کردار ادا کرتی ہے سہم میں کیا پاور اص spelling اے اریرناتوں کو دیکھیں تو آپ اس کا ملے بہت ہے ہے آئی پاور کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام کرنے کی صلاحیت کو with respect of time in a unit time جلدی کر لینا جیسے last lecture میں میں آپ کو ایک example quote کر رہا تھا کہ اگر دو میں نے labor کو یعنی کے مزدوروں کو بھلایا اور ان کو کہا کہ جی آپ نے یہ انٹیج ہے وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ رکھنی ہے equal amount of bricks میں نے ان کو دے دی ہوئی ہے اب ایک بندے نے وہی کام 3 hours میں کر لیا اور دوسرے نے وہی کام جا وہ 5 hours میں کیا تو میں یہ کہوں گا کہ جس نے جلدی کر لیا with respect to time اور تو ہم اس کی power definitely زیادہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ power کو کام کو time کے لحاظ سے جو ہے اس کی ratio کو دیکھنے کو ہم کیا کرتے ہیں power کرتے ہیں power کو discuss کرتے ہیں page number 137 two persons have done equal work دو لوگ بالکل equal کام کرتے ہیں one took one hour اگر ایک بندہ ایک گھنٹہ لیتا ہے complete کرنے کے لئے in another end complete in it five hours اور دوسرے پانچ جو ہے وہ گھنٹے لیتا ہے no doubt both of them have done equal work دونوں نے کام تو equal کیا ہے مطلب جو بھی کام ان کو task دیا گیا but they differ in the rate at which work is done لیکن ان کا کام کرنے کی شرعہ جو ہے with respect to time or differently one has done enough faster than the other ایک نیج ہے دوسری نیج میں زیادہ جلدی کر لیا the quantity that tells us the rate of doing work is called power تو وہ quantity جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کتنا کام کرنا ہے اس کو ہم power کہتے ہیں power is defined as the rate of doing work تو پھر پاور کسی اس کے ایک ور ہوتا ہے پاور کی جو definition ہے وہ پاکام کرنے کی صلاحیہ with respect to time تو پاور is equal to work done by time ٹھیک نیجھے ٹھیک ہوگے پی is equal to کس کے برابر ہوتا ہے و بائی ٹی اور و جو رپیزنٹ کرتا ہے ورکن کو اور ٹی جو ہے رپیزنٹ کرتا ہے اس کو time اس کے جو unit ہوتے ہیں since work is a scalar quantity کیونکہ work ہم نے پڑھا تھا یاد ہوگا آپ کو فرسٹ لیکچر میں کہ scalar quantity ہے time also scalar quantity تو definitely تو پھر جو power ہے وہ بھی scalar quantity ہے اور اس کے جو unit ہیں وہ کیا ہیں what تو پھر what کیا ہے power of a body اگر کسی ایک باڈی کی جو work done ہے وہ one what one jowl جو کان کرتا ہے per one second تو اس کے جو power ہوگی وہ کیا ہوگی one what ہوگی the power of a body is one what if it does work at the rate of one jowl per second کوئی ایک باڈی work done کیا کرتی ہے one jowl کا کان کرتی ہے کمی دیر میں one second میں تو one by one into one ہی ہوگا تو آپ کے پاس کیا ہوگا جی اس کے unit کیا ہو جائیں گے jowl per second بھی کر سکتے ہیں اور اس کو award اس کے bigger unit جو ہیں وہ kilo watt ہے mega watt عام طور پر آپ نے news میں سنا ہوگا کہ اتنے mega watt کی shortfall ہے mega watt کی ہوتی ہے kilo watt کی تو ہوتی بھی نہیں ہے تو mega watt کے ہمیں پر shortfall ہو رہی ایک چیز جو یاد رکھ لیجے ہاؤس پاور کے اندرام جب جاتے ہیں مارکٹ کے اندرام ہاؤس پاور میں ہاؤس پاور ہوتی ہے تو one ہاؤس پاور جو ہے وہ seven جو ہے 46 watt ہاؤس پاور جو موٹر کی جب آپ کوئی بھی machinery پرچیس کنے جاتے تو اگر اس کی ہاؤس پاور پوچھیں وہ بتاتے ہیں یہ one ہاؤس پاور کی ہے one پوائنٹ five کی ہے ایٹی سیکنڈ لیتا ہے کسی بھی لوڈ کو لیفٹ کرنے کے لئے جو کہ 200 ہے 10 میٹر تک جاتے اوپر جبکہ جو دوسرا ہے ایم ٹو وہ وہی کام جو ہے دس سیکنڈ میں کر لیتا فائن پاور آف ایچ اس کا ملحب ہوا ہر ایک کا جو ہمیں کیا کرنا پاور ہم نے فائن ڈ کر نہیں اب ہم ڈس کرتے ہم کس نہ کرتے جی تو ہمیں جو دیا گیا ہے لوڈ وہ دیا گیا ہے 200 یعنی کہ فورس جو اس نے 200 انٹر کی ہے ڈس جو دیا گیا ہے وہ ہمیں دیا 10 میٹر 10 میٹر کا فاصلت کرتے ہیں جو T1 ہے جو %1 کے لیے وہ 18 سپیل ہے اور جو T2 ہے %2 کے لیے 10 سپیل ہے اور ہم نے کیا find out کرنا ہے ہم نے find out کرنا ہے ہر ایک power پاور آپ کے پاس کس کے اقوال ہوتا جی جی work done per time تو پہلے ہمیں کرنڈ نہیں بیانا ہوگا اور work done کس کے برا بولتا ہے F multiply by S جو کے 200 multiply by 10 2000 جو کیک ہوگی تو پھر power of M1 اتنی ہوگی 2000 divided by 80 یہ نکل تھی 25 watts اور جو power of M2 ہوگی کام تو اس نے بھی اتنا کیا تھی پھر دی 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 200 watts سمر آگئی آپ تو اس طرح آپ کے پاس power دونوں چکس کی آ جائے گی next example ہے جو ہمارے پاس یہ example بہت important ہے یہ example board میں بھی آ چکی ہے 6.7 کی میں بات کر رہا 6.7 کہتا ہے کہ power pump کی 70 kg water go vertical height 16 meter تک لے جاتا 10 second میں اس کی power بتانی ہے horse power اور ایک کیا ہوگا M G H ہو جائے گا M کیا ہے آپ کے پاس 70 into 10 into 16 یہ آپ کے پاس آئے گا 11 200 جو ورک ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کتنی دیر میں کام جبایا تو پھر آپ کے پاس پاور جو آگتی ہے وہ آگتی ہے 11 20 وٹ کی کہ نہیں پاور تو ہم نے نکال لیے بہت ایزی پاور کا فارمولا تھا ورکڈن پہلے ورکڈن نکالنا ہوتا ہے ورکڈن کے لئے آپ کے پاس سیلیکسی چیزیں اس کے بعد آپ نے ڈوائٹ کے لئے کہ اس نے کہا پاور آپ نے وٹ میں نہیں بتانی پاور کس میں بتانی ہے آپ نے ہوس پاور میں بتانی ہے تو آپ اس کو جو ہمارا میتھڈ ہے کہ 1 ہوس پاور کنٹین 746 وٹ وٹ پر سکنسل ہو گیا ہم نے لوگو دیوائٹ کریں گے تو 1.5 آپ کو شمیتری جو آپ کو پاس ہوس پاور ہاتھی ہے پاور اس میں کس طرح کہ آگا ہوس پاور میں نکال لیں تو ہم نے ہوس پاور میں نکال لیں ٹھیک ہے ہو کری نمیریکل نکال لیں جی پیج نمبر 142 6.6 and 6.7 نمیریکل ہم نے کرنا ہے 6.6 نمیریکل کہتا ہے کہ یہ ایک پاور بوٹ ہے جو کیس کی سپیٹ کتنی ہے 4.4 میٹر پر سکنٹ آہ وارٹ ریزیس کر رہا ہے اس بوٹ کو 4.000 نیوٹن جو بوٹ ہے جو کشتی ہے اس کو جو پانی ریزیس کر رہا ہے 4.000 نیوٹن فورس لگا کے کر رہا ہے کلپولیٹ دے پاور آف تینجن تو پاور آف تینجن بنانی ہے کہ کتنا بوٹ کو جا رہاں کر رہا ہے پڑے گا تو گوئی نوٹ ایڈ پی ڈی کوئر کو ورکڑن کر ٹائم ورکڑن اس کے برابر ہوتا ہے fd کو ور ٹائم ہزی ہے نا fd ہوتا ہے نا d displacement کو میں لے ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ d by d اس کے برابر ہوتا ہے velocity کے تو ہم لکھ سکتے ہیں f is equal to f پس tá اس کے لئے بار سنکھیں تو P ‹کول to F into V کیا کیا؟ Power work run per time Work run f dot d D is common left displacement ہے آپ S لگا سکتے ہیں H لگا سکتے ہیں D لگا سکتے ہیں D over T اس کے برابر تے velocity کہ پھر power is equal to F into velocity اب آپ کے پاس F پوجود ہے power پوجود ہے تو آپ کے پاس 4000 multiply by 4 اب کے پاس آج گا 16000 اور اگر آپ اس کو کلو میں تو 16 کلو وات ٹیک ہے توڑھا ٹیکنیکل ہے بہت ہی سوڑھا میری کل کو زیادہ ایشو نہیں ہے جی 6.7 جو ہے وہ نمیری کل کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک من پل کر رہا ہے بلوگ کو 300 لٹن کی فورس لگا کر اور 50 میٹر تک کا دسٹنس وہ کور کر رہا ہے اور in a ٹائم جو ہے وہ 10 سکینٹ sorry 60 سکینٹ آپ نے کلکلیٹ فائنڈ پاور یوز بائی فائنڈ جائے باپ نے کیا کرنی ہے یہ اسی طرح فائنڈ جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ورڈن پا ٹائم اب ورڈن کس کے برابر ہوتا ہے f into s divided by time f into s کے ماندار 300 multiply by 50 divided by 60 10 10 سے اور یہ بنے گا 250 وات yes جو 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 بہت ایزی بڑا نمریکل ہے آہ آہ آسان زند سے نمریکل ہیں تو آج جو ہم نے bitter topic ڈسکس کیا جس میں ہم نے power کو بارے میں ڈسکس کیا power کس طرح ہوتی ہے اور اس سے relevant ہم نے 4 نمریکل دینے کے 2 نمریکل اور 2 example کی ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے آہ آہ پریکٹس کر لینا ہے اگر کوئی کیوریز ہوں گی تو definitely آپ کو سر پور سکتے ہیں اور آہ لیکچر انشاءاللہ آپ کو مجھ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آہ فیڈبیکس ایسا دیتی رہا کریں کہ سر ہمیں لیکچر پسند آیا ہے ہمیں صحیح سمجھ میں آیا ہے بک جو ہے وہ لازمی open کر کے بیٹھنا ہے تاکہ جو کچھ میں بول رہا ہوتا ہوں وہ بک کے بعد ہم اس کو read بھی کرتے ہیں اس سے آپ کو جانب وہ ideas clear ہو جاتے ہیں اور آہ نیکس لیکچر میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے ایک تو اس کے notes لے کر بیٹھنے ہیں نیکس لیکچر میں ہم تھوڑی سے exercise کو discuss کریں گے اور ہمارے جو تین numerical رہے گئے ہیں وہ کریں گے پھر ہمارا chapter جو ہے وہ complete ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکس chapter start کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ